موسیقی کانگرس پریزیڈنٹ راہول گاندی نے یہ الزام لگایا تھا کہ رافیل لیل میں کوئی گھوٹالا ہوا ہے لیکن وہ شائز یہ بون گئے کہ انڈیا کو 32 جیگوار فائٹر جیٹس بھی فرانس سے مل رہے ہیں جو کہ وہ فری آف کاؤسٹ دے رہا ہے اسے ہم فری آف کاؤسٹ نہیں کہہ سکتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ 32 فائٹر جیٹس بھی اسی ڈیل کا حصہ تھے اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کو دو میرائی 2000 فائٹر جیٹس بھی ملنے والے ہیں جنہوں نے اپنی قیبیلٹی کو اور کارگل وار میں پروو کیا تھا انڈیا پہلے سو سے زیادہ فائٹر جیٹس فرانس سے خریدنے والا تھا لیکن پرائس کے کارن اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پر سیمتی نہ بننے کے کارن صرف 36 رافیل جیٹسی خریدے گئے جو کہ فرانس سے فلائی ویگ کیل ٹرنیشن میں خریدے جائیں گے ایسا پکے طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ رافیل لیل میں کیا سودہ ہوا ہے اور کیا نہیں کیونکہ اس ڈیل کو سیکٹ رکھا گیا ہے اور اس کا یہ نہیں بتایا گیا کہ اس ڈیل میں کونسی چیزے خریدے گئی ہیں اور یا نہیں ہو سکتا ہے کہ کانگرس پریزیڈنٹ ٹھیک بھی ہو ہمیں اس کے بارے میں تب تک نہیں پتا چل سکتا جب تک انڈین گورنمنٹ یا فرنچ گورنمنٹ اس کے بارے میں نہیں بتاتی فرنچ گورنمنٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس میں ایک سیکٹ کلاؤز ہے جس کے کارنہ ہمیں اس کی ڈیٹیلز پروائیڈ نہیں کر سکتے انڈیا کو فرنچ فائٹر جیٹس کے ساتھ ہی میٹیار مسائلز اور دوسرے ویپنز بھی مل رہے ہیں جو کی اسی پیکج کا حصہ ہے ان سب کے ساتھ ہونے کے بعد بھی ان فائٹر جیٹس کی قیمت زیادہ ہے تو اب دیکھنا یہی ہوگا کہ اس ڈیل میں آگے کیا کلاثہ ہوتا ہے اور کیا نہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں ٹھیکس پر آنچنگ اس ویڈیو جائے ہندوگر دیمات